الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی سجدنا ونبینا محمد والبیت تیبین الطاہرین الشرفہ اما بود و قد قال话 سبحانہ وتعالی فى کتاب المجید وخطاب الحمید وقولو الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ عِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمَ الرَّجْصَحْ لَلْبَيْتِ بَيُتَّهِرَكُمْ تَطْحِيرًا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہ بالاحترام سامن اعظام محبان نبی وآل نبی عاشقان نبی وآل نبی آپ سب انجمن کفیل کربلا اور اس کے سرخیل سید عظیم بخاری سید طہر شبیر بخاری کی طرف سے بچھائے اس پندرہ سفر کے قدیمی بہتر بے کفن جنازوں کے فرشیادہ پہ تشریف فرما ہیں ان سادات کے فرشیادہ بچھانے پہ اور آپ سب کے آنے پہ وہ بی بی راضی رہے جس کی رضا کے بغیر اللہ کسی پہ بھی راضی نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا مقصد تخلیق سیدہ کی رضا ہے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے عزاداروں کو بنایا ہے بدھول کی رضا کے لیے کیونکہ ہمارا مقصد تخلیق جناب سیدہ کی رضا ہے اس لیے ہماری فطرت میں ایک چیز پائی جاتی ہے اور دنیا سے بھی یہی کہتا ہوں کہ دنیا والوں سب سے لڑو عزاداروں سے نہ لڑنا ہو کیونکہ ہماری فطرت ہی کچھ اور ہے ہمیں خلق کیا گیا ہے بطول کی رضا کے لیے اس لیے ہماری فطرت میں ہے کہ ہم اللہ سے اگر رزق بھی مانگتے ہیں تو عزاداری شبیر کے لیے اللہ سے بیٹے بھی مانگتے ہیں تو ماتم شبیر کے لیے ہم اللہ سے رزق بھی مانگتے ہیں تو شبیر کے عزاداری کے لیے ہم اللہ سے بیٹے بھی مانگتے ہیں تو شبیر کی ماتم داری کے لیے ہم نے کبھی نہیں کہا اللہ فلاں نے کو پتر دے ہم نے جب بھی کہا یہی کہا یا اللہ فلاں کو ماتم نہیں دے تو یہ مجلسیں یہ فرشیادہ یہ گریہ یہ بقا یہ جتنی مجلسیں ہیں یہ میرے حسین کا مدرسہ ہے اس مدرسے میں ہم اپنے بچوں کے عقائد و ندریات کی تربیت کرتے ہیں اور عقیتے کی کتاب کو کہتے ہیں قرآن قرآن پڑھنے پڑھانے والی کتاب نہیں قرآن سمجھنے اور سمجھانے والی کتاب ہے قرآن پڑھ کے بخشنے والی کتاب نہیں قرآن حقیقت میں مردے زندہ کرنے والی کتاب ہے دنیا کو تو پڑھ کے بخشنے کا اتنا جنون چڑ گیا کہ وہ ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں کیوں روتے ہو یہ کالے کپڑے کیوں پائے ہیں یہ مجلسیں کیوں کرتے ہو یہ تمہارا رونا پٹنا یہ کالے کپڑے پانا امام حسین کو کیا دیتا ہے اگر تمہیں پیار ہے امام حسین سے تو امام حسین کو رو پٹو نہیں بلکہ کوئی یاسین پڑھ کے امام حسین کو بخشو کوئی سپارہ پڑھ کے امام حسین کو بخشو کوئی قرآن پڑھ کے امام حسین کو بخشو ان بے وقوحوں کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن پڑھ کے اس کو بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد پڑھنے کے قابل نہ رہے جو سر کٹا کے نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھے وہ تیرے میرے پڑھے کا محتاج ہی نہیں قرآن پڑھ کے اس کو بخشو جو برنے کے بعد پڑھ نہیں سکتا ہو جو سر کٹا کے نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھے وہ تیرے میرے پڑھے کا محتاج نہیں ہے آو دنیا والوں قرآن پڑھنے پڑھانے والی کتاب نہیں قرآن سمجھنے اور سمجھانے والی کتاب ہے مسجد و مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے حسین کی مجلس میں قرآن سمجھایا جاتا ہے آؤ قرآن سمجھنا ہے تو حسین کی مجلس میں آ کیونکہ یہ مجلسیں اس کا مدرسہ ہے جو کاری نوکے سنا ہے دیکھئے دنیا کے ہر سکول و مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے میرے حسین کی مجلس میں قرآن سمجھایا جاتا ہے دنیا کے سکول و مدرسے میں پڑھنے کے لیے کسی نہ کسی عمر کی ضرورت ہے دنیا کے سکول و مدرسوں میں پڑھنے کے لیے کسی نہ کسی عمر کی ضرورت ہے پرائمری سکول میں پڑھنے کے لیے ایک عمر چاہیے آٹھویں دسویں میں پڑھنے کے لیے اور عمر چاہیے گیارویں بارویں کے لیے اور عمر چاہیے ہر مدرسے اور سکول میں پڑھنے کے لیے کسی نہ کسی عمر کی ضرورت ہے تو دنیا کے ہر سکول و مدرسے میں پڑھنے کے لیے کسی نہ کسی عمر کی ضرورت ہے اور پوری کائنات کا واحد مدرسہ ہے مجلس حسین جس کا کسی بھی عمر سے تعلق نہیں ہے اللہ اکبر میں کچھ کہا جناب یہ واحد مدرسہ ہے جس کا کسی عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے ماں کی گود میں ہو وہ بھی آسکتا ہے سفید ریش ہو وہ بھی آسکتا تو قرآن پڑھنے پڑھانے والی کتاب نہیں قرآن سمجھنے اور سمجھانے والی کتاب ہے آؤ قرآن پڑھو نہیں قرآن سمجھو سمجھنا ہے قرآن تو حسین کے میلے اس میں آؤ آج کی انجمن کفیر کربالا کی اس پر خلوص فرسی عذاب پہ میں نے اللہ رب العزت کی لارہ بیائب کتاب قرآن مجید سے آیت تلاوت کی اس آیت کی روشن میں میری آپ کے ساتھ گفت ہوئے اللہ کہہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلُنْ فِي الْعَرْضِ خَلِیفَةِ یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کیا کہا تھا اِنِّي مَائِنْ جَاعِلُنْ فِي الْعَرْضِ خَلِیفَةِ زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں مولوی کی بیمانی یہ ہے کہ اس نے خلیفہ کا میں نہ خلیفہ کی ہے خلیفہ کا میں نہ نائب ہے اور نائب اپنا وہ بنا رہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ نائب بنا رہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے کہہ کن کو رائے فرشتوں کو کہہ رہا ہے اِنِّی جَاعِلُنْ فِي الْعَرْضِ خَلِیفَةِ ارشی مخلوق ہے فرشتے ان فرشتوں کو تسبیحات اور رکوع اور سجود چھڑوا کے اللہ نے اپنی طرح متوجہ کروا کے ان سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب خلیفہ بنانے لگا ہوں بنانا تھا فرش پہ اعلان کیا عرش پہ اب خلافت بڑا حساس موضوع ہے خلافت بڑا حساس موضوع ہے جیسے اللہ نے فرشتوں سے کہا میں خلیفہ بنانے لگا ہوں تو سارے فرشتے جو ذکر الہی کے علاوہ کچھ نہیں بولتے تھے وہ سارے فرشتے قرآن کہتے ہیں بول اٹھے قَالُوْ اَتَجْعَلُ فِيْهَا کیا ضرورت ہے اسے بنانے کی اللہ اکوہ کیا ضرورت ہے اسے بنانے کی نہ بنا خلیفہ اگر تُو نے خلیفہ بنا دیا تو يُفزدُ فِيْهَا اس خلیفہ کی وجہ سے زمین پہ بڑا فساد ہوگا کتنا فساد ہوگا يَسْفِكُدْ دِمَاع بڑا خون خرابہ ہوگا نہ بنا خلیفہ اگر تُو نے خلیفہ بنایا تو فساد ہوگا خون خرابہ ہوگا نَحْنُوْ نُسَبِّهُوا بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَقَا جب ہم تیری اتنی عبادت کر جو رہے ہیں کیا ضرورت ہے بنانے کی اب جناب فرشتوں نے اللہ کو کہا کہ خلیفہ نہ بنا اگر تُو نے بنایا تو لڑائیاں ہوں گی فساد ہوگا خون خرابہ ہوگا اب جناب یہ الست کی بات ہے جیسے فرشتوں نے کہا تھا کہ خلیفہ بنایا تو لڑائیاں ہوں گی تو آج تک اسلام کے اندر جتنا خون خرابہ ہوا ہے کسی خلیفہ کی وجہ سے ہوا ہے جتنے لڑائیاں ہوئی ہیں جتنے فساد ہوئے ہیں سارے خلافت کی وجہ سے آج تک لوگ خلافت کی وجہ سے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں لڑائیاں ہو رہے ہیں فساد زمین پہ ہو رہے ہیں خون خرابہ ہو رہے ہیں فرشتوں نے اللہ کو پہلے کہتا تھا خلیفہ نہ بنائی اگر تُو نے بنایا تو لڑائیاں ہوں گی خون خرابہ ہوگا مولوی کہتا ہے علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں اللہ اکبر مولوی یہی کہتا ہے علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس جب علم غیب مولوی کے بقول اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تو فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ لڑائیاں ہوں گی زمین پہ فساد ہوگا خون خرابہ ہوگا تو مولوی کہیں گے فرشتوں کو اس لیے پتہ چل گیا کیونکہ وہ اللہ بیاں کے قریب جو رہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے قریب جو رہتے ہیں ہرے یہی بات تو ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ علم غیب ہر عیرے غیرے کے پاس نہیں ہوتا صرف اسی کے پاس ہوتا ہے جو اللہ کے قریب رہتے ہیں فرشتوں نے کہا کیا ضرورت ہے اسے بنانے کی یفصدو فیہا بڑا فساد ہوگا یسفکو دماغ خون خرابہ ہوگا نحنو نصبیو بحمد کب نقدسو لکا جب ہم تیری تسبیح و تقدیس کر جو رہے ہیں جب ہم تیری عبادتیں کر رہے ہیں تو کیوں خلیفہ بنا رہے ہیں جیسے اللہ کو مشورہ دیکھے اللہ کے سامنے اپنی عبادتوں کا ظہار کیا فرشتوں نے تو اللہ نے فرشتوں کی بول دی بند کر دی یہ کہہ کے خاموش انی اعلامو مالا تعلامون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے قرآن کے لفظ ہیں خاموش انی اعلامو مالا تعلامون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے بس ساری تقریر اسی بات پہ ہے کہ وہ کون سی بات تھی جسے اللہ جانتا تھا اللہ کے قریب رہنے والے فرشتے نہیں جانتے تھے جب کہہ دینا خاموش جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے پھر فرشتے نہیں بولے جب کہہ دینا خاموش جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اس کے بعد فرشتے بولے ہی نہیں پھر اللہ نے ان فرشتوں کے سامنے پانی و مٹی کو ملایا ملانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کو گونداؤ تو جو میری جانب رہے آنا جانا لگا رہے گا ارتدائی مجلی سے موسم نے ایسے محول پیدا کر دیا اب آسا مجھنا اللہ نے فرشتوں کے سامنے پانی و مٹی کو ملانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کو گونداؤ گوندنے کے بعد اس کھنکھناتی مٹی سے اللہ نے آدم کا پتلہ تراشا پتلہ تراش کے وہ گیلی مٹی کا بنا ہوا آدم کا خلیفہ تلہ کا پتلہ تھا اسے سوکنے کے لیے اللہ نے خوشک ہونے کے لیے رکھ دیا کئی سال پڑا رہا وہ آدم کا پتلہ اللہ نے پتلے کو سجدہ نہیں کروایا اللہ اکبر میں میرے سامنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے وہ مخلص عزادار بیٹھے ہیں جو ذکر کی وجہ سے آئے ہیں ذاکر کی وجہ سے نہیں آئے بس بڑی مہربانی آپ کی بڑا مشکور ہوا آپ کا دعا گو رہتا ہوں لوگوں کے لیے جو فرش یا ذا پہ پرسے کی نیت سے آتے ہیں ذاکر کی نیت سے نہیں آتے بڑی بیماریاں میری قوم کو لگ گئی ہیں ان بیماریوں میں سے بیماری یہ بھی ہے کہ اے ذاکر کی نیال ہے اب کوئی علم نہیں دیکھتا کوئی ذکر نہیں دیکھتا بس دیکھتے کیا ہیں کیسی نیاز کی نیال جس کی جتنی نیاز ہو اس کی اتنی داد کر دیتے ہیں ان بیماریوں سے بچو اب سننا اللہ نے پتلہ بنا دیا خوش کرنے کے لیے رکھ دیا پتلے کو سیدہ نہیں کروایا کب کروایا پڑی سورہ سوات فرشتوں سے کہا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ میں تمہارے سنیدے قبول کروں تو اس کی ایک شرط ہے کیا شرط ہے جب میں اس پتلے میں اپنی روپ پھونک دوں فقو لہو ساجدین تو تم نے سیدہ کرنا ہے آدم کی خلافت کا اعلان بنانے سے پہلے کیا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں پھر فرشتوں کے سامنے مٹی اور گارے اس کا بنا ہوا آدم کا پتلہ تراشا خوش کرنے کے لیے فرشتوں کے سامنے پڑا رہا لیکن اس پتلہ آدم کو سیدہ نہیں کروایا کب کروایا جب اس میں اپنی روپ پھونک دی سجدہ پتلے کو نہیں ہے سجدہ روح کو ہوتا ہے سجدہ پتلے کو نہیں ہوتا ہے سجدہ ہوا روح کو وہ مٹی کا پتلہ بنا رہا پتلے کو سجدہ نہیں کروایا جب تک اس میں اس کی روح نہیں آگئی اسی طرح اس بیت اللہ کے بارے میں اللہ نے کہا اِنَّا اَوَّلَ بَيْتِنْ بُذِيَ لِلنَّاسِ میرا پہلا گھر ہے یہ کعبہ جسے میں نے لوگوں کے لئے وضع کیا یہ مٹی اور گھارے کا بنا ہوا یہ بھائت اللہ ہزاروں سالوں سے بنا پڑا تھا لیکن اس کعبے کو بھی اللہ نے اس وقت تک سجدہ نہیں کروایا جب تک اس کعبے میں اس کی روح بن گئے علی نہیں آگئے اللہ اکبر یا علیہ پاس ہم نے آگئی وَإِذَا سَوَّئِتُهُ وَنَفْطَقْتُ بڑی مہربانی آپ کی قرآن شناسی کا شکریہ خیدریہ بڑی مہربانی دوار صاحب مولا قبول فرمائے باب عظم حسین شہر یار کے اللہ درجات بلند فرمائے جی آج صاحب بسم اللہ حریم موسیٰ بنائے سلوات بڑی بلند آواز ان کے سر سلام تھی وَإِذَا سَوَّئِتُهُ وَدَفَقْتُهُ فِيهِمِن رُوحِ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں فَقَوْلَهُ سَاجدِين تو تم سب نے کیا کرنا ہے سجدہ کرنا ہے سمجھو قرآن فَسَاجَدَ الْمَلَائِكَةَ قُلْهُمْ اللہ کا تسارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے سب نے کیا سوائے ابلیس کے قرآن وجہ بتا رہا ہے قرآن پڑھنے پڑھانے والی کتاب نہیں قرآن سمجھنے اور سمجھانے والی کتاب ہے قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جو سوال بھی خود ہے جواب بھی خود ہے اور یہ ایسی موجزاتی کتاب ہے قرآن اسے جتنا بار بار پڑھو ہر بار نیا لطف آتا ہے دنیا ہمارے پیچھے پڑی رہتی ہے اوہ اتنا چودہ سو سال لوگیں واقعہ کربلا کو حجے تک اسے پرانے واقعے پڑھ پڑھ کے اوہ اڈا پرانا واقعہ مولوی کربلا کو پرانا واقعہ کہکے تو اہمیت کربلا کام نہیں کر سکتا ہو اگر واقعہ کربلا پرانا ہے تو قرآن تو کربلا سے بھی پرانا ہے اللہ اکبر بھئی قرآن تو کربلا سے بھی پرانا ہے اور قرآن میں جو واقعات ہیں وہ قرآن سے بھی پرانے ہیں قرآن سے پہلے کا واقعہ آدم کا واقعہ وعیدہ جب سجدہ کرنا سب سجدہ کرنا فساجد الملائکہ تکلو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے ابلیس نے نہیں کیا کیوں نہیں کیا قرآن بتا رہا ہے ابا وستقبرا اس نے تکبر کیا سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا بتائی ابا وستقبرا اس نے تکبر کیا تکبر کیوں کیا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کیونکہ وہ پہلے ہی کافروں میں سے تھا اللہ اکبر بھئی قرآن کو سمجھنا نتیجہ میں لے آیا ہوں سجدہ نہیں کیا کیونکہ اس نے تکبر کیا تکبر کیوں کیا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کیونکہ وہ پہلے ہی کافر تھا ہر مسلک نے اس کا ترجمہ یہ کی ہے کوئی کہتا ہے پرانا کافر تھا کوئی کہتا ہے پہلے ہی کافر تھا کافروں میں سے تھا اندر سے کافر تھا پچھوں کافر تھا اللہ اکبر بھئی وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ پرانا کافر تھا پہلے سے کافر تھا اندر سے کافر تھا پیچھوں کافر تھا کافروں میں سے تھا بس فرشتوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ پرانا کافر ہمارے درمیان کھڑا ہے فرشتوں کو کیا کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے جو فرشتے نہیں جانتے تھے وہ یہی بات تھی کہ ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ پرانا کافر ہے اندر سے کافر ہے پیچھے سے کافر ہے یہ کافر فرشتہ بن کے ہمارے درمیان کھڑا ہے پوچھو مولویوں سے کہ فرشتے عالم اتنے کہ خبر رکھتے تھے آج کی کے لڑائیاں ہوں گی فرشتے عالم اتنے کہ آج کی خبر تھی کہ خلیفہ بنایا تو لڑائیاں ہوں گی خون خرابہ ہوگا عالم اتنے کہ آج کی خبر تھی اور بولے اتنے کہ بغل میں شیطان رہتا اس کا پتہ ہی نہیں ہے پوچھو مولویوں سے جناب آخر ان فرشتوں کو اتنی دور کی خبر تھی اور نزدی کی خبر کیوں نہیں ہوئی تو کوئی مولوی تسلیب جواب نہیں دے گا لیکن جب فکرائے آل محمد سے علمائے آل محمد سے فکرائے آل محمد سے آل محمد کے درویشوں سے پوچھا جائے تو سید درویش جواب کہ دیتا کہ بیٹا کیسے شک ہوتا فرشتوں کو اس کے کفر پہ وہ نام وراد فرشتوں کے سامنے عبادت ہی بڑی کرتا تھا اللہ اکبر فرشتوں کو شبہ کیوں نہ ہوا فرشتوں کو شک شبہ کیوں نہ ہوا اس کے کفر کا کوئی رمک کیوں نہ پتا چلی کہ وہ ہمارے اندر کافر ہے فرشتوں کو ذرا برابر خبر کیوں نہ ہوئی کیونکہ وہ نام وراد عبادت بڑی کرتا تھا اور یاد رکھو عبادت ایک پردہ ہے عبادت ایک پردہ بھی ہے عبادت ایسا پردہ ہے جس میں بڑے بڑوں کا کفر چھپ جاتا ہے اللہ اکبر عبادت ایک ایسا پردہ ہے جس میں بڑے بڑوں کا کفر چھپ جاتا ہے وہ عبادت کے پردے میں اپنا کفر چھپا کے وہ ابلیس فرشتوں کے درمیان فرشتہ بن کے رہتا تھا فرشتوں کو نئی خبر تھی کہ یہ کافر ہمارے درمیان ہے کیونکہ اس نے عبادت کا پردہ پہر رکھا تھا اس لیے اللہ نے فرشتوں کے درمیان عبادت کے پردے میں چھپا کافر نکالنے کے لیے فرشتوں کے سامنے آدم کی خلافت کا اعلان کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نے آدم کی خلافت کا اعلان اللہ کا خلیفہ ہمارے لیے بنایا بنایا فرش کے لیے اعلان عرشوں پہ کیوں کیا تاکہ فرشتوں کے درمیان عبادت کے پردے میں چھپا کافر شیطان سامنے آ جائے اور یہی وجہ تھی کہ میرا نبی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر کے واپس آ رہے تھے حاجیوں نمازیوں کو دیکھ کے نبی بڑے خوش ہو رہے تھے تو اللہ نے کہا حبیب تو حاجیوں کے لباس کو دیکھ کے خوش نہ ہو جس طرح فرشتوں کے درمیان عبادت کے پردے میں چھپا کافر نکالنے کے لیے میں نے آدم کی خلافت کا اعلان کیا تھا اس رہے تو بھی حاجیوں کے لباس میں چھپے کافر نکالنے کے لیے میرے علی کی ولایت کا اعلان علی حق 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 اب پتہ چلا علی نے علی اللہ واجب کیوں ہے اللہ اکبر اب پتہ چلا علی کی ولایت کا اعلان واجب کیوں ہے جب بھی عبادت کے پردے میں چھپا کافر نکال لہو تو اس کے سامنے کہہ دو نعرہ ولایت حل بیربانی آپ سننا جیسے علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو حاجیوں کے لباس پر چھپا کافر سامنے آ گیا اب جناب جیسے سامنے آیا تو آ کے کیا کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ نے کہا بتوں کو چھوڑو بند دیکھے رب کو مانو ہم تیرے کہنے پہ بتوں کو چھوڑ کے بند دیکھے رب کو ماننے لگے تو نے کہا شراب پینا چھوڑو ہم دادا پر دادا سے پینے والے لوگ آپ کے کہنے پہ شراب پینا چھوڑ گئے کبھی نہیں کہا تو کہتے کہتے رب کہتے آپ نے کہا ماں بہن خالہ پھوپی کا حیاء کرو ہم نسلن بغیرت لوگ تو آپ کے کہنے پہ ماں خالہ پھوپی کا حیاء کرنے لگے کبھی نہیں کہا تو کہتے تیرے رب کہتے آپ نے کہا زکاة دو ہم دادا کو لوگ زکاة دینے لگے آپ نے جو جو کہا ہم نے کیا کبھی نہیں پوچھا تو کہتے کہتے رب کہتے لیکن یہ جو آج تو نے کام کی ہے یہ جو کام کی ہے یہ آپ نہیں کی ہے کہ اس نے کروایا فرمایا میں تو وہی الہی کے بہر نتق نہیں کرتا جیسے اس نے مجھے کہا میں نے ویسے کیا جیسے سننا رسول سے کہ میں نے نہیں جو اس نے کہا ویسے میں نے کیا وہی کھڑے اس نے اللہ کو مخاطب ہوا اے اللہ اگر اس علی کی ولایت کو تو نے ہمارے سروں پہ ٹھونسائے تو میں نہیں مانتا تیرے علی کی ولایت کو بے شک عذاب کرنا ہے تو کر لے جیسے اس نے اللہ سے برہ راست مانگا تو اللہ سمیع علیم نے سنا سن کے کہا جبریل وہ دیکھ زمین پہ ایک بندہ مجھ سے عذاب مانگ رہا ہے اور مانگ بھی علی کے نام پہ رہا ہے تجھے تو میرے مزاج کا پتہ ہے نا علی کے نام سے مجھ سے جو کوئی جو مانگے میں دینے میں دیر نہیں کرتا ہو اب اس نے مانگا مجھ سے عذاب مانگے علی کے نام پہ جا دے دے عذاب لو جناب تحت اس سرائے جہنم سے عذاب کا پتھر اٹھایا جبریل آ گیا غدیر میں غدیر میں آکے ایسے کھڑا ہو گیا غدیر میں آکے ایسے کھڑا ہو گیا ہر حلالی موالی جسے اللہ نے بطول کی رضا کے لیے خلق کیا ہے نا وہ غدیر میں موجود تھا ہر حلالی موالی ہر مومن مومنہ جس کی خلقت بطول کی رضا کے لیے ہوئی ہے وہ غدیر کے میدان میں موجود تھے اس کے لیے کتابی حوالہ نہیں ہے پر ایک فطرت کی دلیل میرے پاس ہے جس طرح ہمیں خلق کیا گیا ہے بطول کی رضا کے لیے اس لیے ہماری فطرت میں ہے کہ ہم اللہ سے رزق مانگتے ہیں عذاداری کے لیے اللہ سے بیٹے مانگتے ہیں شبیر کی ماتمداری کے لیے کیونکہ ہماری خلقت بطول کی رضا ہے اس لیے ہم غدیر میں تھے اور غدیر کی وجہ سے ہماری فطرت میں دو عادتیں پائی جاتی ہیں چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو ہر ایک ہطرت میں دو عادتیں پائی جاتی ہیں وہ کسی کتاب میں نہیں لکھی ہطرت میں لکھی ہے کون سی آتے پہلی آیت پہلی آدت جب بھی کہیں محولِ بیلائت بنے تو سب کہتے ہیں ملکِ نعرہِ حیدری یہ ہاتھ کھڑا کی ہے بابا جی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ جب نعرہ لگے تو ایسے کرو کسی توجی المسحل میں لکھائے بسم اللہ میرا بہترین سید ذاکر ماشاء اللہ لہولا والا قوت اللہ باللہ الرزیم بابا ساج شاہ جی دیرہ اسم الخان سے سید سردار ذاکر سے شلہ بسم اللہ سید یا علیہ احلت سید کی صحت و سلام تکلے بلند تر سلاوہ دعا تے پید پہلی آدھ جب نعرہ لگے تو بے اختیار آپ کا بچہ ہو یا بڑا ہو بچہ بول بھی نہ سکتا ہو اس کے سامنے کو ہیدری وہ بولے گا نہیں رات اٹھائے گا نا دوسری عادت آپ کی فطرد میں کہ جب بھی کہی تبرہ کا محول بنے تو بے اختیار آپ کرتے ہو کہ اہلِ بید دشمناتِ لعنت ایسے کرتے ہو کسی کتاب میں لکھا ہے کہ جب تبرہ کرنا تو ایسے کرنے کسی کتاب میں کسی نے لکھا ہے کہ جناب نعرہ حیدی لگے تو ایسے کرنے تبرہ کرنا تو ایسے کرنے کسی کتاب میں نہیں لکھا لیکن تمہاری فطرت میں موجود ہے کیوں؟ کیونکہ تمہاری روحِ غدیر میں موجود تھی تمہاری روحوں نے یا علی کہتوے محمد کو ایسے کرتے دیکھا تھا تبرہ کرتوے جبرید کو ایسے کرتے دیکھا تھا اور جبرید کھڑا ہے باہر نہیں رہا جبرید کھڑا ہے جبرید مارتا کی نہیں مالک تیرے نبی رحمت ہے جہاں رحمت ہو تو وہ عذاب نہیں آتا میں چاہتا تھوڑا دور ہٹے تیرے نبی سے تو میں اس پیعذاب کا پتھر مار ہوں کہاں نہیں جبرید یہ منکر ہے میرے علی کی بیلائیت کا چاہے یہ نبی کے پاس کھڑا ہے چاہے نبی کے قریب کھڑا ہے چاہے نبی کے قریب میں کھڑا ہے اس پیعذابِ الٰہی کا پتھر مار کے دنیا کو بتا دے کہ علی کی بیلائیت کا منکر چاہے پہلوِ نبی میں کیوں نہ ہو اللہ کی عذاب سے نہیں بجے گا اور یہ بیلائیت کتنی مہنگی ہے اس کی قیمت علی کی بیٹیوں نے دی مہت میں نے مل گئی بلائیت پس سیزادہ آگیا اللہ اکبر اللہ اکبر آپ سننا دنیا ہمارے پیچھے پڑی رہتی ہے اور با سکروں کہ نہ رونا جے کہ نہ پٹنا جے انہوں نے اتنا سبر کیا ہے تم لوگ بھی کر لو پھر آیت کا ٹکرا پڑھ دیتے ہیں ان اللہ ما صابرین اللہ صابروں کے ساتھ ہے مولوی کی بلاجانے سبر کیا ہے یاد رکھو سبر ہوتا ہے مسیبت پہ ظلم پہ سبر نہیں ظلم پہ سبر نہیں ہے ظلم پہ سبر کرنا حرام ہے ظلم پہ بولنا واجب ہے قضاء الہی آجائے مسیبتیں آجائے تو اس پہ سبر کرنا واجب ہے لیکن کوئی ظلم کرے اس پہ بولنا واجب ہے اور میں رو رو کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ دنیا والوں کربلا میں ان کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ کہتے ہیں ہو گیا ظلم بس کرو سبر کرو پتہ یہ سبر کیوں نہیں آتا قسم با خدا اپنے قریبیوں کے جنازوں پہ بھی ہم اپنی ماں و بہنیں وہو بیٹیوں کو اس شدت کے موسم میں لے اتنی دیر نہیں بیٹھتے جتنی اس غریب کی مظلومیتیں بیٹھے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوا ہے سبر کیوں نہیں آتا ہمیں اس کی وجہ سنو شام کے قید خانے میں شام کے قید خانے میں ان سیدوں کی ایک چار سال کی بچی مر گئی سبر نہیں آتا ہمیں کیوں نہیں آتا اس کی وجہ جانو شام کے قید خانے میں ان سیدوں سے پوچھو یہ بتائیں گے مری نہیں ماری گئی مرنے کے بعد وہ بچی اسی قید خانے میں دفن ہوئی دفن ہونے کے تیرہ سو بیس سال بعد کتنے؟ تیرہ سو بیس سال بعد وہ بچی شام کے ایک سید عالم دین شرفی الدین موسوی القادمی کے خواب میں آئی اور خواب میں آکے کہتی ہے شرف دین میں پیاسے حسین کی بیٹی ہوں جب سے میرا بابا پیاسا زبا ہوا ہے مجھے پانی اچھا نہیں لگتا میری قبر کے پاس پانی آ رہے یا پانی روگ یا میری قبر بدل سیزادے نے خواب دیکھا اٹھ کے بیٹھ گئے اسی بات پہ روتا رہا کہ حسین کی بیٹی میرے خواب میں اگلی شام تک نہیں سویا نہیں کھایا نہیں چپوا روتے روتے سو گیا بی بی پھر خواب میں آکے کہتی ہے شرف دین میں پیاسے علی اسگر کی بہن ہوں جب سے میرا بیہ نہیں آیا مجھے پانی اچھا نہیں لگتا میری قبر کے پاس پانی آ رہا ہے یا پانی روگ یا قبر بدل سبر کیوں نہیں آتا ہے سیدوں کو سیدوں کے ماننے والے کو میں تمہارے روانے کے لیے نہیں پڑھ رہا دنیا کو کہہ رہا ہوں کہ سبر کیوں نہیں آتا اس کی وجہ سنو سیزادہ دوسری شب خواب دیکھ کے رونے لگ گیا تیسری شب روتے روتے آنکھ لگی جیسے آنکھ لگی تو بی بی خواب میں آکے کہتے شرف الدین مجھے قیدن سمجھ کے میری نہیں سنو میں حسین کی بیٹی سکینہ بنتر حسین ہوں حکمان کہتی ہوں میری قبر بدل دے جبکہ نہ حکمان کہتی ہوں سیزادہ اٹھا مسجد گیا فجر کی آدھان روتی آواز میں دی لوگ کٹے ہو گئے پچھا سید کیا ہوا تو سید نے سارا خواب سنایا کہ لوگوں قبر والی بی بی مجھے کہہ رہی ہے یا میری قبر بدل دے پانی آ رہا ہے علماء سعداد نے سنانا تو سب نے سن کے گریہ کیا جب گریہ رک گیا یا نا تو پھر سید کہتا ہاں سعداد اعظام ہاں علماء اکرام بتاؤ میں کیا کروں تو سارے سیدوں نے روکے کہا سید خواب تُو نے دیکھا ہے بی بی نے تمہیں کہا ہے اس لیے تُو جان بی بی جانے تُو جان بی بی کی قبر جانے جب علماء سعداد کی طرح سے شرف الدین کو اجادت مل گی نا تو سیداد نے سیدانیاں کو کٹھا کر کے سارا خواب سنا کہتا بی بی نے مجھے حکم دیا ہے قبر بدل بے شک میں سیدوں پر میں مردوں اس لیے میں قبر سکینہ پہ نہیں جاؤں گا میں قبر سکینہ پہ کناتے لگوا دیتا ہوں سائبان لگوا دیتا ہوں تم سیدانیاں قبر سکینہ پہ جانا میں کناتے باہر بیٹھ کے تمہیں قبر کھولے کے طریقے بتاؤں گا پاس ازادارو سبر کیوں نہیں آتا اس کی وجہ سن لو قبر سکینہ پہ خیمہ لگ گیا کناتے لگ گئی سیدانیاں قبر سکینہ پہ آ گئی شرف الدین سید خیمے کے باہر کنات کے پیچھے بیٹھ گیا پیچھے بیٹھ کے بیبیوں کو قبر کھولے کے طریقے بتا رہا تھا کچھ دیر گدری تھی اس خیمے کے اندر سیدانیوں کے رونے کی آوازیں چیخوں کی آوازیں گریہ ماتم کی صدائے بلند ہوئی سید گبر آ گیا کیا دیتا ہے کچھ سیدانیاں ننگے سر موہ پہ ماتم کرتی باہر آ گئی ہے سید کہتا ہے بیبیہ تمہاری چادرے کا آئے بیبیہ کہتی ہے سید کچھ بیبیہ قبر سکینہ پہ مر گئی ہے دعا کر ہم بھی مر جائے سید کہتا ہے مرنے کی دعا کیوں کرتی ہو تو بیبیہ رو کے کہتی ہے سید جب ہم نے قبر سکینہ کے تختیں ہٹائے ہم نے کیا دیکھا بیبی کے چہرے پہ تماجوں کے نشان کانوں سے بہتا خون ہاتھوں میں رسیاں جلا ہوا دامن اور رو رو کے کہہ رہی ہے ہائے میرا غریب بابا ہائے میرا مظلوم بابا ہائے میرا مظلوم بابا